بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں مختلف آزادی پسند تنظیموں نے نہتے شہریوں پر بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کی شدید مذہبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڑی حکومت نے فورسز اہلکاروں کو علاقے میں قتل و گارتگری کی کھلی چھوٹی دے رکھی ہے آزادی پسند تنظیموں نے اپنے بیانات میں بھارتی فوجوں کی طرف سے زلہ کشتوار میں چار بے گناہ مزدور پیشہ افراد پر وحشانہ تشدد کی شدید مذہبت کرتے ہوئے مجرم اہلکاروں کو انصاف کے کٹھرے میں لانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کی جو تشدد زدہ تصاویر سامنے آئی ہیں وہ انتہائی دلخراش ہیں انہوں نے کہا کہ بے لگام بھارتی فوجوں نے بے گناہ افراد کو کیمپ میں طلب کرنے کے بعد انہیں بہی مانا تشدد کا نشانہ بنایا یاد رہے کہ بھارتی فوج کی گیاران ریشٹر رائیفلز کے بے لگام اہلکاروں نے جمرات کے روز کشتوار میں مگل میدان کے علاقے چاس میں چار بے گناہ شہریوں سجاد احمد، عبدالکبیر، مشتاق احمد اور میراج الدین کو اپنے کیمپ میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا مقبوضہ کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے ایک اور کشمیری کی جائدات زبد کر لی ہے بھارتی پولیس نے بارہ ملا کے علاقے ترینگن بونیار کے رہائشی رفیق احمد خان کے دو رہائشی مکان اور تین گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا زبد کی گئی جائدادوں کی کل مالیت ایک اشارہ بہتر کروڑ بنتی ہے مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشتوار میں شہریوں پر بہیمانہ تشدد میں ملوث بھارتی فوجیوں کا کوٹ مارشل کر کے انہیں سزا دی جانی چاہیے عمر عبداللہ نے سری نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائنوں سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تشدد میں ملوث فوجیوں کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے ممتاز کشمیری کارکون کھرم پرویز کی نظر بندی چوتھے برس میں داخل ہو گئی ہے ان کی مسلسل نظر بندی کی عالمی سطح پر مضمت اور رہائی کے مطالبات میں دن بے دن تیزی آ رہی ہے جمہو کشمیر کوئلیشن آف سیول سوسائٹی کے کارڈینیٹر کھرم پرویز کو بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے باعی اس نومبر دوہزار اکیس کو گیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے کالے قانون یو اے پی اے کے تحت حراست میں لے لیا تھا انسانی حقوق کے عالمی اداروں فورم ایشیا اور انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن ریڈز نے بھی اپنے حالیہ بیانات میں کھرم پرویز کی مسلسل نظر بندی کی مضمت کرتے ہوئے اس سے مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی جبر کی علامت قرار دیا ہے